بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو نحات رحم کرنے والا ہے آج میں آپ کو دہی کی اور چٹنی کی ریسپی دے رہی ہوں دہی کے لیے میں نے آدھی چمچی دہی لیا تھا یہ بھی میرے گھر کا دنہمہ ہوا ہے اور نیم گرم دودھ لیا تھا یہ نیم گرم دودھ لیا تھا میں نے پیالے میں ڈال گیا یہ مٹی کا پیالا ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے جلایا دودھ کو پھر میں نے اس کو رکھ دیا جوانے کے لیے رات میں رکھا تھا یہ صبح تیار ہو گیا ہے میرا دودھ دہی اب آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو خودانداز ہو جائے ہومیٹ دہی کیسا ہوتا ہے سردیوں میں دہی دیر سے جمتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ اس کو گرم جگہ پر رکھیں تاکہ یہ جم جائے یہ رات میں جم جائے گا سردی میں پر اگر آپ گرم جگہ پر رکھیں گی تو بہتر یہ ہی ہے آپ اس کو ہومیٹ دہی چیزوں کو اپنے گھر میں بنائیں اور اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال رکھیں چلیے چلتے ہیں ہم ہری چٹنی کی طرف اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ رادنیا ہے ایک گڑی اس کے بعد آدھی گڑی یہ پودینے کی ہے جو میں نے دھوکے پہلے سے ساف کر کے رکھ لیا تھا اس کے بعد یہ میں نے زیرہ لیا ہے آدھی ٹی سپون زیرہ ہے اور دو لسن کے جوے ہیں اس کے بعد میں اس میں نمک بھی لوں گی یہ نمک میں نے لیا ہے نمک ڈالوں گی اب یہ چٹنی جو ہے میں آپ کو بنانا بتاتی ہوں یہ میں نے ساری چیزیں مکس کر کے رکھیں تھی اور اس میں تھوڑا سا یہ پانی بھی جائے گا اس میں دو چمچے پانی کے جائیں گے صرف آپ جتنا پتلا چاہیں کر سکتی ہیں گاڑی رکھیں گے تو وہ زیادہ اچھے گے میں نے اس پہ پانی تھوڑا سا ڈالا تھا تاکہ مجھے بعد میں ضرورت پڑے تو میں ڈال سا اب جتنا گاڑا رکھنا چاہیں گاڑا رکھیں جتنا پتلا رکھنا چاہتی ہیں پتلا رکھیں یہ ہری مرچ ہے اس میں میں نے ہری مرچ نہیں ڈالی تھی کیونکہ ہری مرچ سے تیزی آ جاتی ہے اس میں لال مرچ بھی نہیں ڈالی ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو آپ ہری مرچ ڈال سکتے ہیں اسی طرح سے ڈال کے اور اس کو میش کر لیں اور یہ تیار ہو جائے گی اپنی چھٹنی ایک یہ چھٹنی ہوگا فائنل لک اس کا یہ ہی ہے ٹھیک ہے اب میں بنانے جا رہی ہوں کوکولٹ کی چھٹنی تو اس میں میں نے ایک چمچہ کوکولٹ کا لیا ہے ہرہ دھنیا لیا ہے پودینہ ہے زیرہ ہے اور یہ نمک ہے اور ایک چھٹنی ایک چمچہ کوکولٹ کا ہے یہ میں سب چیزیں ایک ساڑ ڈال دوں گی اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ سب چیزیں اس میں ڈھلی گی اور اس میں نمک بھی آپ اس میں ایک چھٹائی شملا میریچ میں نے تھوڑی سے کٹ کے اس میں شملا میریچ میں نے شامل کریے اس میں بھی تھوڑا سا پانی ڈالیں گے آپ پانی بھی آپ کو گاڑی رکھنی ہے تو اس سے رکھیں اب ہم ان سب چیزوں کو گرینڈ کریں گے پانی میں نے اپنے ڈال دیا ہے دو چمچے کے حساب سے اب اس کو میں گرینڈ کرتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں یہ ہے اس کا فائنل لک یہ دیکھیں یہ ہے اس کا فائنل لک یہ میں نے چٹنی تیار کر لی یہ ہے کوکو نٹ کی چٹنی آپ دیکھیں کھائیں اور پھر مجھے بتائیں کیسے بنیئے چٹنی کوکو نٹ کی ہری چٹنی ٹھیک ہے میں اب دوسری چٹنی بنا رہی ہوں اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کھٹی چٹنی جو ہوتی ہے کیری کی اس ٹائم پہ کیری ہیں بہت آ رہی ہیں تو آپ کھٹی چٹنی آرام سے اپنے بنا سکتے ہیں اور بہت اچھی ہوتی ہے اس سے بہت لذیذ بنتی ہے آپ اس میں پودینہ دیں لائل میرش لیں اور کیری یہ میں نے ایک چھوٹی کیری ہوتی ہے ابھی جو چھوٹی کیری آ رہی ہیں وہ میں نے ایک کیری لیتی جس کو میں نے قدو کش کر لیا تھا قدو کش کرنے کے بعد یہ میں نے پودینہ لیا اس میں یہ کیری ڈال لیں پانی اس میں اس لیے میں کم ڈال لیں ہوں کیونکہ پودینہ اپنا پانی خود چھوڑتا ہے تو اس لیے میں کوشش کر رہی ہوں کہ پانی کم سے کم ڈالوں آپ کو اگر جیسی بھی کھانی ہو جیسا آپ رکھنا چاہیں زیادہ گاڑی رکھنا چاہیں تو ویسے ہی رکھیں تو یہ آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ آپ کو کتنی گاڑی رکھنی ہے کتنی پتلی رکھنی ہے اور یہ میں ایک چمچہ اس میں مرچوں کا ڈالیں مرچیں آپ اپنے حساب سے ڈال سکتی ہیں میں کم لیتی ہوں تو اس لیے میں کم ڈالتی ہوں ہر چیز میں اور دوسرے یہ نمک ہے اب میں اس میں یہ نمک ڈال لیوں یہ نمک لیا میں نے اب میں اس کو تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی تھوڑا سا ڈالوں گی زیادہ نہیں تاکہ یہ میش ہو جائے تاکہ یہ میں نے آپ کو تیروں چٹنیوں کی بارے میں بتا دیا ہے یہ کھٹی چٹنی ہے یہ کوکونٹ کی چٹنی ہے اور یہ سمپل سادھی چٹنی ہے اس میں ہردنیا پودینہ لسن زیرہ نمک پانی وغیرہ ڈالائے یہ میں نے آپ کو بتائی ہے اس کی رئی سے یہ آپ پکوڑوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ویسے آپ کھچڑی بنتی ہے اس کے ساتھ تاہری بنتی ہے اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ ایسی چٹنی ہے اس میں لسن بھی ڈالائے آپ اپنے حساب سے ڈالیں یہ میں نے جو بتائی ہے بلکل صحیح ہے ساری چیزیں میں نے اس کی ترطیب سے ڈالی ہیں اسی طرح سے آپ بنائیں گے تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا اور اچھی لگے گی کھانے میں یہ ہے کوکونٹ کی چٹنی یہ بھی آپ پکوڑوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں دائی پھولکیوں ہوتی ہیں اس کے اوپر ڈال کے کھا سکتے ہیں دائی پھولکیوں میں بھی ڈالی جاتی ہیں چھولو میں بھی ڈالتے ہیں اس چٹنی کو اس میں بھی کھا سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ کھا سکتے ہیں بیسی روٹی ہوتی ہے اس کے لیے بھی بن تھی تو اس کے ساتھ بھی آپ یہ کھا سکتے ہیں بہت زبردست لگتی ہے بہت اچھی لگتی ہے اور میں تو بہت زیادہ بناتی ہیں یہ چٹنی تو میں بہت زیادہ بناتی ہوں اور بھی چٹنی بناتی ہیں اور اگر آپ کو چاہیئے ہو آپ کو ریسے پی چاہیے تو آپ مجھے فالو کریں لائک کریں سبسکرائب کریں تو میں آپ کو ضرور دوں گی انشاءاللہ جو بھی مجھ سے ہو سکا جسے نہ سے میں بناتی ہوں چیزیں وہ میں آپ کو ضرور دوں گی یہ کھٹی چٹنی ہے یہ پودینے کی پودینہ ہے اس میں مرچے ہیں اور کیری ہے یہ میں نے آپ بنا دی ہے اب آپ اس کو کھا کے بتائے گا یہ یہ زیادہ تر پکوڑوں کے ساتھ کھائی جاتی ہے اور یہ دائی بڑوں کی جو پکوڑے ہوتے اس میں اس کے ساتھ یہ زیادہ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور آلو کے پکوڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی کھاتے ہیں اور ہم لوگوں میں تو یہ زیادہ تر کالی ڈال یعنی جس کو کھڑی مصرکی ڈال گیتے ہیں اس کے ساتھ بھی کھاتے ہیں ہمارے یہ یہ چٹنی کھائی جاتی ہے ہم لوگوں میں آپ یہ کھا کے دیکھیں یہ بیسن کی جو روٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی بنتی ہے اس کے ساتھ بھی کھائی جاتی ہے اس کے ساتھ تو اور بھی چیزیں بنتی ہیں آگے میں آپ کو اور چیزیں بتاتی رہوں گی آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی یہ ریسپی اس کو لائک کریں سبسکرائب پر پسند آئے ان سب تینوں چٹنیوں آپ ٹرائے کر کے مجھے بتائیں آپ کو میری یہ چٹنی کیسے لگی آگے میں آپ کو اور بھی دوں گی چٹنیوں کے بارے میں اور بھی چٹنییں بنانا بتاؤں گی اور اگر آپ کو اور بھی جو ریسپیس چاہیے تو آپ مجھے ضرور کمنٹس میں ریپلائے کریں اپنا خیال رکھیا اللہ حافظ